دنیا میں ون نائنٹی فائف کنٹریز ہیں اور ہمیں پاکستان میں پیدا کیا گیا اب پاکستانی ٹیم مجھے اور ہمارے بیسٹ سبکرائبر ریحان جس نے شپیشلی بولا اس کا نام لینا ویڈیو میں ورنہ یہ خدشہ ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر انڈیا بھی جا سکتا ہے اور آپ ورلڈ کا بیسٹ پیس اٹیک دیکھنے والے ہو پاکستانی ٹیم میں اس کو لک نہیں کہو گے تو وہ کیا کہو گے ویڈ 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 سکتا ہے کہ ایک دیچوڑ پیس اٹیک دیکھنے والے ہو پاکستانی ٹیم میں اس نے بھی پینک میں نے شکا ہے فرز کریں آپ کپتان ہیں اور ورلڈ کپ کا مچ اگنسٹ انڈیا کے آپ کون سے تین بولرز کو پک کریں گے یا پھر آپ ان چارہ پیس پاور کو ہی کھلا چاہیں گے انڈیا کے اگنسٹ لیٹ می نو کمنٹ بوکس انڈین کرکٹر بور سے یہ التجاہ ہے کہ آپ سامنے کولی ضرور کھیلیں جب اگینسٹ انڈیا سے میچ ہو ہمارا پاکستان کا کیونکہ انڈیا میں افواہیں چل رہی ہیں کہ ورات کولی کو ٹی ٹونٹی ورلڈکم میں شامل نہیں کیا جائے گا اور پاکستانی عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ پیس اٹیک ہو اور سامنے کولی ہو تب بھی میچ کا مزا آئے گا اگر گلتی سے بھی ایسا ہوا کہ کولی نہ کھیلا تو آپ یہ بات سوچ لو کہ آپ گروپ سٹیج سے ہی باہر ہو جاؤ گے ایک بیٹس بین رہ گیا آپ پک کریں اور کمنٹ بوکس میں بتائیں میری طرف سے عثمان خان میڈل ارڈر میں جسٹ امیجن دس ٹیم فور ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ میکس فور دس ٹیم دی موسٹ پاورفل چیئرمین ان ہسٹری ان پاکستان کرکٹ بورڈ اس سے پہلے اتنا پاورفل چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا نئی بنا تھا اس نے پہلے بھی بہت سے سوفٹ ائر اپ ڈیٹ کیے تھے لیکن اب خوشی اس بات کی ہے پاکستانی پلیئرز کے سوفٹ ائر اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں جیسے ہاری صرف نے ابھی معافی مانگ لیا ہے ریسنڈلی پاکستان کرکٹ بورڈ سے ریٹرن لی آری صرف کا کہنا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی جو میں نے پاکستان ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلا یہ ایک میری گلتی تھی جو میں ایکسپٹ کرتا ہوں ایندہ میں فولی اویلبل ہوں گا پاکستان ٹیم کے لیے چاہے او ڈی آئی ہو ٹیسٹ ہو یا ٹی ٹونٹی کسی بھی فورمیٹ میں مجھے کھلا لیا جائے کیا ڈراما چل رہا پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہر ایک دن ایک نئی اپیسوڈ دیکھنے کو ملتی ہے پاکستانی فینز کو پہلی اپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملا اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے جس سے عوام بہت ہی خوش ہوئی دوسری اپیسوڈ میں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملا کہ موسین نکوی نے ڈریکٹ ملاقات کی ہے محمد آمیر سے آپ نے میڈیا میں پکچر دیکھی ہوگی وہ کسی اور آدمی کے ساتھ میٹنگ تھی لیکن بیک ڈور پردے کے پیچھے موسین نکوی سے ڈریکٹ میٹنگ ہوئی ہے محمد آمیر کی اور پتہ نہیں کس کے کہنے پر ہوئی ہے آپ لوگ جانتے ہوئی ہے پی سی وی چیئرمنٹ نے جو پریس کونفرنس کی اس میں محمد آمیر کی واپسی کا نہیں کہا لیکن شام کو ہی اپ ڈیٹ مل گی تھی ہمیں کہ محمد آمیر دوبارہ واپس پاکستان ٹیم میں کھیلنا چاہتے اس کا ایک خواب ہے جو تھرڈ اپیسوڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس میں بھی ایک اچھی خبر دیکھنے کو ملے گی اسمان خان بھی پاکستان ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں اب اس کی شفارش کر دی ہے ملتان سلطان کے جو ٹیم کے اونر ہے علی ترین وہ بھی چاہتے کہ اسمان خان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کے میں شامل کیا جائے پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے اسمان خان نیڈز تو بی ان آور ورلڈ کپ سکورڈ غیرہ عبورت کی عویرعہ اور اس میں سے بھی اپنی پسوڈ بہتور دی جو پاکستان ہو پاکستان ایڈیتری خواست طور پر اندل آورز بنے نہ صرف نمبر چار پر جہاں پاکستان ٹیم کو ضرورت پڑے آپ وہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا ہے اسمان bang کے بارے میں اور بہت سے بڑے پلیئرз نے کہا ہے اور شپیشل پاکستان کرکٹ بورڈ میں سے بھی شوارش آئی ہے اسمان خان کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں لے کر آ رہا جائیے اس سے پہلے ہم محمد آمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں محمد آمیر دوبارہ ایکشن میں آئیں گے پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے اور یہ ورل کپ دو ہزار تئیس آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے بابے بھی کھیل رہے تھے دوسری ٹیم کی طرف سے بھی روحی شرما آلموس 35 ایئرز اولڈ ہے اور ورات کولی دیکھو چونتی سال کے ہو چکے ہیں وہ کھیل سکتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے تو پھر محمد آمیر کیوں نہیں کھیل سکتے محمد آمیر کی بھی تو ویسی فٹنس ہے پرفورمس بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں تو محمد آمیر کو بھی پروپر چانس دیا جائے روحی شرما آج کل بہت ہی خوش ہے کیونکہ روحی شرما کی کیپٹینسی تو گئی ممبئی انڈین کی طرف سے لیکن جو پہلا میچ تھا ممبئی انڈین کا اور گجرات ٹائٹن کا اس میں روحی شرما کو خوشی ہوئی لیکن ہار گئی ممبئی انڈینز محمد آمیر یہ چاہتے تھے کہ میں پاکستان ٹیم میں کھیلوں لیکن کچھ کنڈیشن تھی محمد آمیر کی جو ایکسپٹ نہیں کی جاری تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اب اس بات پر ایگری ہو گئے کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے اویلبل ہیں اپنی فیملی سے بات کر کے اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے بات کر کے یہ دونوں میرے فیورٹس ہیں اگر آپ میری ریگلر ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کیسے میں محمد آمیر اور عماد وسیم کے بارے میں بات کرتا ہوں میں عماد وسیم سے ڈیش ایگری کر سکتا ہوں کچھ پوائنٹ کو لے کر لیکن محمد آمیر کے بارے میں میرا یہ خیال نہیں ہے محمد آمیر کی کرکٹ ایک طرف اور جو یہ ٹی وی شو پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہ ایک طرف جو محمد آمیر کی کرکٹ ہے نا وہ پاکستان ٹیم کے لیے کام آ سکتی ہے اس کا ایکسپیریم بھی پاکستان ٹیم کے کام آ سکتا ہے اور پاکستان ٹیم کو اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اب پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہمارے سر پر ہے محمد آمیر نے جو کچھ باتیں کی ٹی وی پر بیٹھ کر اس کو الگ رکھا جائے جب یہ پاکستان ٹیم میں نہ کھیلیں اور دوسری لیگز میں بھی پروپر چانس نہ دیا جائے اور سپیشلی جب انجر ہو رہے ہو یہ کسی ٹیم میں بھی پک نہ ہوئے ہوں تو یہ پاکستانی شو میں بیٹھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر ہی پیسے کمائیں گے نا تو ان کو موقع دیا جائے وہاں پر بیعت کرنے کا بھی محمد آمیر نمبر و وکٹس میں چاہے کم ہے لیکن آپ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے محمد آمیر کی اکونمی محمد آمیر جب بھی اوور کروانے آتے ہیں بیٹس مین دیکھ کر کھیلتے ہیں زیادہ رسکی شورٹ نہیں مارتے محمد آمیر کو اگر آپ شہینشاہ فریدی کو دیکھو گے تو ڈیٹھ آور میں کیسا حال کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کا شہینشاہ فریدی دوسری ٹیم کے اگینسٹ کھیلتے ہیں لیکن فائدہ انہی کو دیتے ہیں اگر آپ محمد آمیر کے دیتھ آور نکال کر دیکھو گے تو آپ کو الگی لیول نظر آئے گا محمد آمیر کی بولنگ میں شہینشاہ فریدی کی دیتھ آور میں اکونمی بہت ہی بوری ہے چاہے وہ ورلڈ کپ کے میچز ہوں چاہے انڈویجول میچز ہوں چاہے یہ پی ایس ال کے میچز ہوں شہینشاہ فریدی کی پرفومنس دیتھ آور میں بہت ہی بوری ہے شہینشاہ فریدی ابھی پی ایس ال کے سیزن میں تھرٹین رنڈ ڈیفینڈ نہیں کر سکے اگنس کوئٹا گلیڈیٹر کے آپ اس سے اندازہ لگائے شہنشاہ فریدی کی بولنگ کتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ایک شیمپو بائے نے اس کو چھکا مار کے کوئٹا گلیڈیٹر کو میچ جتوا دیا یہ کتنی بڑی کمزوری ہے ایک بولر آ کر شہنشاہ فریدی کو چھکے مارا ایک پروپر بیٹسمنٹ تو شہنشاہ فریدی کا برا حال کر دے گا ورلکم ہے جب ڈیتھ آور میں یہ بولنگ کرنے کے لیے آئیں گے یہ بیسٹ اوپشن ہے پاکستان ٹیم کے لیے کہ محمد آمیر کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں لے کر آیا جائے اور ڈیتھ آور میں بولنگ کروائی جائے اور ساتھ میں نشیم شاہ ہو یا محمد حارس ہو محمد حارس بھی اپنی بولنگ پر کام کر رہے ہیں مانا کہ پچھلے ایک سال اس کا بہت ہی بورا گزرا ہے لیکن اب وہ محمد حارس ویسے نہیں رہے کیونکہ اس کا سوفٹ ایر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے پاکستانی میڈیا کا پریشر تھا محمد حارس روپ پر اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اس کے ساتھ کیا اس سے بہت اچھی سے سیکھ گئے ہیں اب انشاءاللہ حارس روپ دیتھ آور میں بھی اچھی بولنگ کروائیں گے اور ساتھ میں نسیم شاہ جیسے بولر کا تڑکہ لگے تو کتنا مزا آئے گا ورلڈ کپ میں میچز دیکھنے کا محمد آمیر کے سارے گناہ ماف اگر وہ پاکستان ٹیم کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتوانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوگی دوسرا حارس روپ کے بھی سارے گناہ ماف اگر وہ پاکستان ٹیم میں آتے ہیں فٹ ہو کر اور اچھی بولنگ کرتے ہیں حارس روپ کا سوفٹ ایر اپ ڈیٹ ہو گیا محمد آمیر کی گلتیاں ماف ہو جائیں گی اگر وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بہت ہی اچھی بولنگ کرواتے ہیں اگر محمد آمیر نے ابھی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو آنے والے دو سالوں میں محمد آمیر ویسے نہیں رہیں گے جیسے ابھی ہیں کرنٹ میں آمیر کی فٹنس ابھی اوکے ہیں وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں شپیشلی ٹی ٹونٹی فورمیٹ اوڈی اے فورمٹ تو ویسے نہیں کھیل سکتے وہ تو چار سال بعد آئے گا دو ہزار ستائیس میں جا کر کہیں وہ ٹیس تو ویسے نہیں کھیل سکتے یہی موقع ہے محمد آمیر کے پاس کہ اگلے پچھلے گناہ ماف کروالے وہ پاکستان ٹیم کو ایک ورلڈ کپ جتوا کر دے دے پاکستان فینس کتنے خوش ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی پوری کوشش ہے کہ محمد آمیر سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اب بات کرتے ہیں اسمان خان کے بارے میں اسمان خان اب یو اے کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ اسمان خان پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلے اسمان خان اگر پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیل بھی لیتے ہیں تو وہ ڈرے ڈرے رہیں گے کیونکہ ابھی اس کو یہ فکر رہے گی اگر میں اچھی پرفورمس نیان دے سکا تو پاکستان ٹیم سے ڈروپ ہو جاؤں گا آپ لوگ دیکھو گے ہسٹری اٹھا کر سکلین مشتاق مسلسل ڈروپ رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم سے وہ انگلنڈ کی طرف سے کھیلنے والے ہی تھے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس کو دوبارہ سے پکیا اور ایک ٹیس سیریز دی اس کے بعد پھر ڈروپ کر دیا اب جب وہ انگلنڈ ٹیم کے لیے سلیکٹ بھی ہو چکے تھے ایسے کیا اسمان قادر کے ساتھ اور دوسرے ایک پلئر اور بھی ہیں آزر محمود ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا اسمان خان کے پاس اب دو چوائسیز ہیں ایک چھوٹی ٹیم ہے ایک بڑی ٹیم ہے چھوٹی ٹیم میں اس کو بڑی عزت مل رہی ہے لیکن بڑی ٹیم میں آئے گا ویسی عزت نہیں ملے گی اسمان خان کے پاس دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر وہ یو اے کی طرف سے کھیلتے ہیں تو وہ آئی پیل بھی کھیل سکتے ہیں اس وقت پیسہ زیادہ کما سکتا ہے لیکن ویسی عزت نہیں مل سکتی اس کو اب اس کو فیصلہ نینا چاہیے کہ پاکستان ٹیم میں وہ آئے گا یا نہیں کیونکہ فیچر آپ کے سامنے ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا نہیں پتا چلتا پاکستان کوچز کا نہیں پتا چلتا پاکستانی کیپٹن کا نہیں پتا چلتا تو اسمان خان تو ایک چھوٹا سا پلئر ہے اس کا کیسے پتا چلے گا ایک عدی بری پرفورمس گزری پاکستان ٹیم سے ڈروپ ہوئے نہ وہ یو اے کے رہیں گے نہ وہ پاکستان ٹیم کے رہیں گے اس لیے وہ بہت ڈرے ڈرے سے ہیں کہ میں کیا فیصلہ کروں پاکستان ٹیم میں کھیلوں یا نہ کھیلوں لیکن اگر وہ اپنے وطن کی طرف دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ اچھی پرفورمس دیتا رہے کنٹینیو تو پاکستان ٹیم سے بلکل ڈروپ نہیں ہوگا ابھی اپنی بیٹنگ کی وجہ سے وہ پاکستان ٹیم میں دوبارہ آئے ہیں نا کسی نے اس کو زبردستی تو نہیں لے کر آ رہے صرف اپنی پرفورمس کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے ہیں اگر پہلے اس کو نہیں کھلایا گیا تو اس کی پرفورمس اچھی نہیں تھی مانا کہ صرف اس کو ایک ہی چانس دیا گیا اس میں یہ ڈلیور نہیں کر سکا پاکستان کرکر ٹیم کو اس کو زیادہ چانسز دینے چاہیے اور پرو پر ایک چانس دینے چاہیے جیسے پلیئر کا حق بنتا ہے اگر یہ پھر بری پرفورمس دے دوبارہ یہ پھر ڈومیسٹک کھیلے گا پی ایس ایل کے سیزن کھیلے گا دوبارہ پرفورمس دے گا پھر یہ پاکستان ٹیم میں شامل ہوگا اب تو بہت سے پلیئر سمجھ چکے ہیں کہ ہماری ایک دو اچھی پرفورمس سے ہم پاکستان ٹیم میں آ سکتے ہیں شپیشلی اگر ناکاوٹ سٹیج میں پرفورم کرتے ہو تو آپ کے صرف دو یا تین میچی چاہیے ناکاوٹ میں اچھی پرفورمس دینا پاکستان ٹیم میں کیوں آپ ورلڈ کپ بھی کھیل سکتے ہو صرف آپ کی پرفورمس پر بات ہوتی ہے ہر بندے کا اپنا اپنا اپینین ہے عثمان خان کو بہت سے لوگ مشورہ دے رہے ہیں لیکن میرا تو یہی مشورہ ہے پاکستان ٹیم کے لیے کھیلے ہو صرف ایک چیز پر وہ کام کرے سوٹ پیچ جو بول ہے اس پر وہ کام کرے اس میں وہ سٹرگل کرتے ہیں ناکاوٹ سٹیج میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ کیسے سٹرگل کرے تھے سب جتنے بھی بولر فاسٹ بولر آ رہے تھے وہ اس کو بونسر کروا رہے تھے اس پر یہ سٹرگل کر رہے تھے اگر عثمان خان اس چیز پر کام کر لیتا ہے تو پاکستان ٹیم سے کوئی بھی اس کو ڈروپ نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی اس کی پرفورمس ہی نہیں ہے اور جس سٹرائک ریٹ سے یہ کھیلتے ہیں اس کی تو کیا بات ہے میں سٹیج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا عثمان خان کے جو پی ایس ایل دوہزار تیئس میں تھے اور جو دوہزار چوبیس میں اس نے کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے عثمان خان کو پی ایس ایل دوہزار چوبیس میں سات میچز کھیلنے کا موقع ملا جس میں اس نے دو سینچری بنائی تھی دو ففٹی اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا ایک سو چو سٹھ کا جو کسی بھی بیٹ سمین کا نہیں تھا پی ایس ایل میں سات میچز میں اس نے گیارہ چھکے لگائے اور ففٹی تو فورز دوہزار تیئس میں عثمان خان نے صرف چار میچز کھیلنے کا موقع ملا ایک سو ستاست رنز بنائے تھے اور سٹرائک ریٹ تھا اس کا آل موسٹ ٹو ہنڈرڈ کا اور فارس سینچری اسی میں لگائی تھی اس نے جس تھرٹی سکس گندوں پر دوستو سب سے بڑھ کر آپ کا اپینین آپ کیسا فیل کر رہے ہیں محمد آمیر ہو جس ٹیم میں شہنشاہ افریدی ہو ہاریس روف ہو اور نشیم شاہ ہو دوسری طرف آر راؤنڈر آپ دیکھو گے تو شداب خان ہو اماد وسیم ہو اور پروپر بیٹسر مین سائم میوب ہو بابر آزم ہو محمد رزوان ہو چاچا افتخار ہو عثمان خان ہو یہ کتنی بیس ٹیم ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کمیٹ بکس میں ضرور رہے دیجئے گا تینکیو